اسلام علیکم ویڈیو کو ملیں گی اس سال کی تو خاص طور پر تو میں دوبائی پہنچ چکی تھی جو نے میرے پرانی ویڈیو دیکھے انہیں پتا چل گیا ہوگا تو اب ہم لوگ نکلنے لکھے جہاز سے باہر تو آج کل یہ نیا فیچر دیا ہوا ہے اکنومک رلاس میں تاکہ لوگ جو انجائے کریں اس کو بھی بے سفر کی دفعہ تو ابھی ہم لوگ جہاز سے باہر نکل رہے تھے تو میں نے کہا ساتھ ساتھ پورا جہاز بیٹھ کی تھی میں نے کہا جو ہے اس میں ڈبل سٹوری والا جہاز تھا تو میرا ویسے میں نے جتنے بھی آج تک سفر کیا ہے جہاز میں فرس ٹائم تھا ایسے جہاز پہ جو کہ ڈبل سٹوری والا ہو تو اس پہ جو ہے اوپر والا فلور ہے تو جانے کی اجازت ہوا نہیں تھی لیکن میں نے کہا سیڑوں سے تھوڑا سے جتنی جھلک پڑے ویڈیو بناوں تو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس لئے میں ذرا تھوڑا اینڈ پہ نکلی تھی تاکہ آرام سکون سے جو نا ویڈیو بناتے ہوئے ہیں نکلو کیونکہ آگے ویسے بھی لوگ کافی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ دھکے مار کے نکلنے والی بات ہوتی ہے اور درواز تو جب تک آپ کے آگے والے جائیں نا تو دب تک آپ جا نہیں سکتے لائن میں ہی جانا پڑتا ہے تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو بیج میں سے دھکے مار کے نکل جاتے ہیں لیکن مجھے ایسے مطلب پھر اچھا نہیں لگتا نا تو ابھی ہم لوگ ائرپورٹ پہ آئے تھے تو مجھے ماشاءاللہ سے دبیئی کا ائرپورٹ بہت اچھا لگا لیکن ویڈیو کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں اچھی ویڈیو بنا نہیں سکی تو یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بچوں کی برامز ہیں چھوٹے بچوں کے لئے سٹالرز وگالا تو اگر آپ کو چاہیے ہوں تو آپ اپنے ساتھ نہ لے گئیں بہت سے ائرپورٹ بھی ہوتی ہیں اور آپ کو مل جاتی ہیں تو اسی میں اپنا بچہ بٹھا لیں اور کر لیں تو ماشاءاللہ سے میں نے یہاں پہ ایک نئی چیز دیکھی گئے یہاں پہ جو ہے نا دبیئی میں جو ہے نا نماز پڑھنے والا کمرہ بھی تھا پھر میں گئی میں نے اس کا بھی ویزٹ کیا میں کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا انہیں بنایا ہوا تھا اور اتنا زبردست تھا میں کہتا ہوں کہ اگر میں بس زیادہ سٹے ہوتا تو میں نے تو ادھر لیٹ کے ریسٹ بھی کرنا تھا یہ ادھر وزو کرنے والی جگہ تھی اور ساتھ میں ادھر یہیں نے کھلا سا کمرہ بنایا تھا ادھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور لیڈیس کا الگ تھا یہ لیڈیس والی سائٹ تھی اور جہنڈز کا الگ تھا میں آنی تھی گئی تو یہ لیڈیس والی سائٹ تھی تو ماشاءاللہ سے دیکھ کے بہت اچھا لگا تھا یہ جو ویلچیل وار لے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ گاڑی ہوتی ہے تو اس میں انہیں لے کے جاتے آتے ہیں بورے ائرپورٹ پہ کیونکہ ائرپورٹ بہت بڑے ہوتے ہیں آپ کا جب اپنا گیٹ کے قریب آتے ہیں تو پھر آپ کو ویلچیل پہ بٹھاتے ہیں وہانا اسی پہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو دوسرے ہم اپنا فلائٹ نمبر دیکھ رہے تھے تو مجھے ماشاءاللہ سے دبائی ائرپورٹ کا یہ فیچر بہت اچھا لگا تھا اپنے گیٹ نمبر کے پاس پہنچا ہوں ادھر بیٹھ کے جتنا جو آدھا گھنٹا بیٹ کرنا کر لو تو ادھر ادھر ہے گھومنے پھرنے پھر جو ہے نا اپنا وائی ہے ٹائم جو ہے نا وہ ضائع نہ کرو تو اس وجہ سے جو جو جگہ رستے میں آتی گی ہم آپ کو دکھاتی گئی ہوں کرتی گئی ہوں تو اس لئے مجھے جو ہے نا یہ دبائی ائرپورٹ جو ہے نا دیکھنے کا زیادہ موقع نہیں ملا کیونکہ میں نے آج تک جتنے بھی فلائٹس لیا نا وہ قطر کیلئے ہیں تو میہا سے کوئی ایک آدھ دفعہ یہ امراج کیلئی ہوگی پر تب بھی ہزمنٹ اور بچے ساتھ ہوتے تھے تو بہت پہلے کی بات ہے تو میں زیادہ رکس لینا دیکھتی چاہتے ہیں کہ ہاں ہاں گئی گھومی نہ ہو جاؤں تو یہ ان کا لفٹ ایریا تھا بہت بڑا تھا اور یہاں سے جو ہے لفٹس چار ہی تھی دوسرے ٹرمینر پہ آپ نے جانا تھا اترنا تھا تو یہ کافی انہیں لائٹنگ میں بڑی اچھے کی ہوئی تھی اور پھر یہاں پہ مجھے ایک باکس بھی انہیں لگائے ہوئے تھے جگہ جگہ پہ صدقے کے پیسے ڈالنے کے لئے تو میں نے اس میں پیسے ڈالے تو مجھے بڑا اچھا ان کا یہ نظام لگا دیکھ کے اچھا یہ جو پھر رومز ہوتی ہیں نا یہ ہر ائرپورٹ پہ ہوتی ہیں جو بھی اسلامی ملک ہوتے ہیں زرادہ در سعودیہ میں بھی اور قطر میں بھی ہیں لیکن مجھے دبائی کی یہ بات اچھی لگی تھی کہ یہاں پہ بہت زیادہ تھے مطلب آپ دیکھو کہ وہاں پہ آپ کو نا شادوں نادوں مل جاتی ہیں ائرپورٹ کے ایک کونے پہ ہو گئے یہاں دوسرے کونوں پہ یہاں پہ انہیں جہاں جہاں پہ لیڈیز واش رومز بنائی ہوئے تھے نا اور جینڈز کے ساتھ ہی انہیں جوڑ کے جو ہے نا یہ پری رومز بنائے ہوئے تھے مطلب سامنے جینڈز اور لیڈیز واش روم تھا اور تھوڑا سا آپ آگے دو قدم چل کے آئیں تو ساتھ ہی ان کے چیزوں نا پری رومز بناوا تھا بیج میں جھوٹے رکھنے والی جگہ تھی کہ وہاں پہ آپ اپنے جھوٹے رکھ لیں وضو کر لیں اور ساتھ وہ کر لیں تو ہوتا ہے قطر میں بھی ہے سعودیہ ائرپورٹ پہ بھی بہت سفر کیا سعودیہ کے فلائٹ کے بھی وہاں پہ بھی سٹیک ہی آوا ہے لیکن یہاں پہ مجھے یہ اچھا لگا تھا کہ یہاں پہ بہت سے آ رہے تھے یہ یعنی کہ ایک مس ہو جانا تو بندہ کہتا ہے کہ چلو آگے ہوگا تو میں ادھر کر لوں جیسے ہم میں جیسے ادھر سے میٹرو لے کے آگئے گئی ہوں تو یہاں پہ بھی مجھے دو تین نظر آئے تھے پیچھے بھی میں دو تین چھوڑ کے آئی ہوں اور آپ کے سامنے بھی میں میٹرو میں بیٹھ کے اس پورٹشن پہ آئی ہوں تو یہ میٹرو جو ہے دو منٹ کی تو چلتی نہیں تین چار پانچ منٹ کی چلتی اور اس کا اچھا سفر ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی مجھے آتے سال جو ہے تین چار تو نظر آگئے تھے تو یہی چیز ہے کہ یہی مجھے دبائی ائرپورٹ بھی بہت اچھی لگی تھی کہ یہ نہیں کہ صرف پورے ائرپورٹ بھی دو یا تین اور نہیں ایک ایک پورشن میں انہیں تین چار بنائے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ بڑا مجھے دیکھ کے یہ اچھا لگا تھا کہ اگر آپ سے ایک جگہ چھوٹ رہی ہے تو آپ کو بتا ہے کہ آپ اگلے میں جاؤ گے تو آپ کو مل جائے گا پریلیا تو آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی